ہی گائز آج کی اس ویڈو میں آپ سبھی لوگوں کو میں یہ بتانے والا ہوں کہ موبائل میں e-sim کیسے ایکٹیویٹ کرتے ہیں یہاں پھر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ e-sim کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں کیا نقصان ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس ای ایٹل کا sim cardیا آپ کے پاس وی آئی کا ایجی ہوگا اس کو آپ لوگ e-sim میں کیسے convert کر سکتے وہ آپ کو اس ویڈو میں سبھی لوگوں کو بتانے والا ہوں تو چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرا نام جالیجی میرا نام ہے سونو کسوہ اور آپ سبھی لوگوں کا ہماری اس چینل میں فیض سے بہت بہت سوا آگا تھا تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ e-sim کیا ہے دوستو e-sim میں ایک ایسا سوپٹیوئر ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو اپنے فون میں سم کارڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی جو آپ کی فیزیکل سم کارڈ ہوتا ہے وہ آپ لوگ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پہ آپ لوگ بینہ سم کارڈ کے ہی فون چلا سکتے ہو یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ جو فون میں سوپٹیوئر use کرتے ہیں تو یہ سوپٹیوئر کے طور پر کام کرے گا تو یہاں پہ آپ کو اپنے فون میں فیزیکل جو سم کارڈ ہوتا ہے وہ لگانے کی جوت نہیں پڑے گی آپ لوگ اپنے نمبر کو ایک وار ایکٹیویٹ کر لیتے ایسے میں تو یہاں پہ آپ لوگ کے پاس جو فیسکل سم کارڈ ہے وہ آپ لوگ ٹوڑ کے پھیک دیجئے اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے فون کو بینہ سم کارڈ کے چلا سکتے ہیں تو آپ لوگ کا جو نمبر ہے وہ آپ کے فون میں ہی ایکٹیویٹ ہو جائے گا جو آپ لوگ کا پروسیسر رہتا ہے اور آپ کا جو سرگیٹ رہتا ہے اسے بھی انسٹال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کو جو بار بار آپ لوگ سم کارڈ چینج کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کو سم کارڈ کو بدلنے کے لیے جو ٹری ہوتی ہے وہ نکالنے پڑتی ہے اس کے بعد سم کارڈ کو الگ کرنا پڑتا ہے تب جا کے آپ لوگ یہاں پہ سم کارڈ کو چینج کر پاتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ لوگ کو یہ چیز کرنے کی جوت نہیں پڑے گی کیونکہ کئی فون میں ایسے ہیں جو sim card ایک ہی پڑھتا ہے خاص کر جو آئی فون ہوتے ہیں ایپل کی گمپنی اس میں ایک sim card slot ہوتا ہے تو یہاں پہ صرف ایک ہی sim card یوز کر سکتے ہیں لیکن اب یہاں پہ یہ sim card ایپل والے فائدہ لے سکتے ہیں جو آئی فون یوز کر رہے ہیں وہ ایک فون میں دو دو sim card چلا سکتے ہیں یہاں پہ ایک وہ اپنا physical sim card ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں جو virtual sim card ہے یعنی جو آپ نے ایکٹیویٹ کیا ہے اس کو بھی آپ چلا سکتے ہیں آپ کی جو سلوٹ آب ہو تو ایک ہی رہے گا لیکن آپ لوگ اپنے فون میں دو سم کارڈ چلا سکتے ہیں تو یہ فائدہ رہے گا جو ایک سم کارڈ چلا دے تھے وہ آپ اپنے فون میں دو سم کارڈ ایک ساتھ میں چلا سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو اس کا جو نیکسٹ اور اچھا جو فائدہ ہے وہ آپ لوگ کے لئے یہ ہے جیسے آپ کا فون جو ہے چوری ہو جاتا ہے اور چور فون میں اسے sim card کو نکال کے miss use کرتا ہے یا sim کو ٹوڑ کے فینک دیتا ہے تو اس سے کیا ہے آپ کو جو ہے دکت آ جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کے ساتھ miss use ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ جو ہے sim card اس میں جو physical ہوتا ہے اس کو اگر آپ لوگ set کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اگر کوئی بھی چور چور ہی کرتا ہے آپ کے فون کو hand set کو تو اس کے بعد وہ sim card کو نکالنے کی کوسز کرے گا تو آپ کا جو physical sim card ہے وہ پڑا رہتا ہے اس کو نکال سکتا ہے لیکن آپ نے جو sim card e sim میں activate کیا ہے اس کو وہ نہیں نکال پائے گا اور آپ کا جو sim card ہے ہمیزہ چال ہو رہے گا اور آپ اپنے فون کو کبھی بھی track کر سکتے ہیں کیونکہ کئی جو چور ہوتے ہیں فون کو چوری کرنے والا sim card کو نکال کے فینک دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا آپ جو فون کو track نہیں کر پاتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ لوگ e sim میں فون کو set کر لیتے ہیں اپنا e sim activate کر لیتے ہیں اس قد کوئی بھی چور آپ کے فون کو چوری کرے گا تو وہ آپ کے فون جو e sim ہے اس کو deactivate نہیں کر پائے گا کیونکہ deactivate کے process ہوتے ہیں تو وہ اپنا جو passport ہوتا ہے جو آپ نے ڈالا ہے سب سے پہلے وہ اس کو توڑے گا اس قد sim deactivate کروائے گا تو وہ ایسے نہیں کروا پائے گا تو اس سے پہلے آپ لوگ اپنے فون کو track کروا پائیں گے تو ایسے آپ لوگ کے فائدے ہوتے ہیں فون چوری ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو جو اپنا فون ہے وہ track بھی کر سکتے ہیں تو چلیے میں آپ لوگ کو یہ بتاتا ہوں کہ اب آپ لوگ کو اپنے فون میں جو e sim ہوتا ہے کوئی بھی company کا اس کو activate کیسے کرنا ہے تو میں آپ لوگ کو اپنے فون میں دکھاؤں گا e atl sim card کو live activate کرے کے e sim میں تو گائیس میرے فون میں e sim جو ہمارا e atl کا sim card پڑا ہے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اب گائیس آپ لوگ کے پاس جو e atl کا sim ہے تو آپ لوگ کو e atl کا جو app ہے وہ download کرنا ہے اگر آپ کا جیو کا sim card ہے تو آپ کو جیو کا app download کرنا ہے vi کا sim ہے تو vi کی جو app ہے وہ download کرنا ہے میرے پاس e atl کا sim card ہے تو میں نے جو اپنے فون میں e atl thanks app download کیا ہے آپ لوگ اپنے فون میں e atl thanks اگر آپ e atl کا sim activate کر رہے ہیں تو اسی کا app download کیجئے تو یہاں پہ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میں iphone use کر رہا ہوں اور جو latest mobile ہیں ان میں آپ لوگ کو e sim کا option مل جاتا ہے اور ان میں آپ لوگ e sim card activate کر سکتے ہیں تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں e atl app میں سرچ کروں گا اور یہاں پہ یہ جو e atl thanks application ہے یہ میں نے اپنے فون میں download کر کے install کر لیا اور اس کو آپ لوگ update کر لیجے اگر آپ لوگ already download کر کے رکھی ہے تو اس application کو آپ یہاں پہ کریں گے open open کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے اس طریقے کا interface ہے اور یہاں پہ آپ لوگ جو ہے دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے آپ لوگ آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ ایک option ملے گا جو یہاں پہ آیا ہوا ہے upgrade to e sim تو یہ ہی ہے option تو آپ لوگ یہاں پہ find کر لیجے open nature آپ لوگ search بھی کر سکتے ہیں e sim کا option ملے گا یہاں پہ آپ لوگ e sim پہ click کر دیجے اب جیسے آپ guys e sim پہ click کرتے ہیں اس طریقے کا interface آئے گا آپ کا یہاں پہ number دکھایا جاتا ہے اب یہ بول رہا ہے کہ یہ جو آپ لوگ e sim ہے وہ کس device کے لیے activate کرنا چاہتے ہیں اسی device کے لیے activate کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ملے گا first option this device اس کو آپ لوگ tick کر لیجے اگر آپ لوگ e sim جو ہے دوسری device کے لیے activate کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو another device کو select کرنا ہے لیکن مجھے اسی device کے لیے select کرنا ہے مجھے اسی device میں activate کرنا ہے تو میں this device کو click کروں گا اب یہ بول رہا enter 32 digit e id number اب آپ لوگ e id number کہاں ملے گا وہ آپ لوگ دیکھ لیجے setting میں جائیے اور setting میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کو about میں جانا ہے تو آپ لوگ کے phone میں about option ملے گا تو اس option میں چلے جائیے نہیں مل رہا ہے about یہاں پہ آپ لوگ اوپر search option ملتا ہے یہاں پہ آپ لوگ search کر لیجے about یہ general ہے یہاں پہ آپ لوگ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نیچے آئیں گے تو یہ دیکھ سکتے یہ برتی سنکھوں کا e id number ہے اس کو long press کر copy کر لیجے copy کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اپنے eid کے app پہ جائیے اور اس جو آپ نے copy کی ہے اس eid number کو paste کر دیجے اب یہ بول رہا ہے get sim via otp یہاں پہ آپ لوگ کو click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے number پہ otp جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہمارا number ہے اور otp آ چکھا ہے یہ otp میرے پاس آیا ہے 37 52 64 تو یہاں پہ میں ڈالوں گا 37 52 64 اس کے وطن پہ آپ یہاں پہ click کریں گے اب یہ بول رہا ہے fetching اور eSIM details اور بول r you you are all set start using eSIM in just 3 step تو آپ لوگ کو 3 step complete کرنے ہے connect to wi-fi and add eSIM to device اور remove physical sim تو آپ لوگ نے kis wi-fi سے device connect کر لی جیے میں دوسرے phone سے connect کر رکھا ہے تو ہمارا step complete ہو جاتا ہے اور یہ بول add eSIM پہ کے complete میرا complete ہو چکا اس کو کریں done اب guys اگلا step ہے میرا جو مجھے اپنا sim card وہ باہر نکال نکال اور یہ آپ لوگ کے سامنے یہ میں نے الگ کر دی اپنا sim card اور یہ ہمارا sim card ہے اب میں phone کو use کروں گا لوگ کے سامنے اور اپنا call اگر as a till number تو یہ off ہے اس کو میں on کروں گا تو یہ بولا turn on this line یہ پہ آپ klik کر دیجئے اور ہمارا جو number ہے وہ چال ہو جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارا جو number چال ہو چکا ہے اور یہ پہ آپ لوگ دوارہ سے کوئی e-sim card add کرنا چاہتے ہیں تو یہ پہ آپ لوگ کو ملے گا add e-sim card تو آپ لوگ دوارہ سے کوئی نیا e-sim card add کر سکتے ہیں لیکن دھیار رکھنا آپ لوگ ایک وار میں صرف e-sim card کو use کر سکتے ہیں ایک e-sim card ساتھ میں ایک physical card use کر سکتے ایک بار میں تو میں آپ لوگ دکھاتا ہوں کہ ہمارا sim card کام کر رہا یا نہیں کر رہا میرا number میں phone سے لگاتا ہوں call اب network نہیں دکھ رہے ہیں اس میں یہ guys دیکھ سکتے ہیں تو اب ہمارے phone پہ call آرہی ہے کوئی دکھت نہیں سب کچھ بڑھی ہے اور ہمارا جو sim card e sim card وہ activate ہو چکا ہے بہت ہی چھوٹا process ہوتا ہے آپ لوگ اپنے e sim card کو activate کر سکتے ہیں اب دوستو میں آپ لوگ کو یہ بتاتا ہوں اس میں sim card ہے اس کو نکال کے دوسرے phone میں نہیں ڈال سکتے ہیں کیونکہ آپ sim card virtual ہو چکا ہے وہ صرف آپ phone میں activate ہو ہے اس کو باہر نہیں نکال سکتے ہیں تو اس کے بعد دوستو یہاں پہ ایک دوسرا نقصان ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ کو phone change کرتے ہیں آپ لوگ کسی کسی کی عادت ہوتی ہے phone change کرنے کی تو یہاں پہ آپ لوگ نے phone کو change کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے sim card بھی ایک دوسرے phone میں ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ لوگ phone change کرتے ہیں hand side کو change کرتے ہیں تو اس میں virtual sim card ہوتا ہے وہ آپ لوگ کرنے میں دکھت تھوڑی سی آ سکتے یہاں پہ آپ لوگ کو store ہے آپ sim card پہ جا کے آپ لوگ کو نیا sim card کو purchase کرنا پڑے chanj کر پائیں گے ٹھیک guys تو آئی ہو آپ لوگ کو میں sari information دی ہے جو آپ لوگ کو مل چکی ہوگی اور یہاں پہ آپ لوگ پتہ چل چکا ہوگا کہ e-sim card کیا ہے اور e-sim card کے فائدہ نقصان ہے اور اس کو آپ لوگ